اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اور ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک آج عید کا سیکنڈ ہے اور کل فرنس دے بہت زیادہ بیزی گزرا سارا دن گوشت سنبھال سنبھال کے اور سارا کچھ پیک کر کے رکھنا اور پھر آدھی رات تک ہم لوگ رات دو اک روک سوئے ہیں اور اب آج امی کی طرف دعوت ہے تو آج امی کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے جیسے آج فیڈیو روٹین ہوگی وہ پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے بلکہ باقی بھی کافی سر اگروں میں جانا ہے آج عید ملنے اور اپنی خالاؤں کی طرف بھی میں انشاءاللہ تعالی جاؤں گی اور بھی دیکھیں جس جس طرف جاتے ہیں تو یہ اب ہم عید کے سیکنڈے ہی ہے عارف ہم ٹیپی سسرالڈے ہاں جی عارف ٹیپی سسرالڈے ہاں جی باقول عارف کے آج سسرالڈے ہوتا ہے عید مبارک بچوں عید مبارک اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگ راستے میں امی کی گھر کی طرف کا راستہ ہے اور یہ ہمارا ملتان شہر ہے اور یہ اوپر جو آپ کو فلائی اوور نظر آرہے یہ میٹرو بس سٹیشن کا وہ ہے میٹرو کا راستہ ہے یہ ملتان میں جو ہے میٹرو بس سرویس ہے وہ اوپر فلائی اوور پر بنائی ہوئی ہے تو اگر کوئی بس چلتی بھی نظر آئی تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اس کو بھی کلوز کر کے کہ ملتان میں میٹرو کیسے چلتی ہے کہاں چلتی ہے کیسے تو بسیں تو ہی کی سٹائل سے چلتی ہیں یہ پھر اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کالج بھرائے خواتین بوسن روڈ ہے یہ ملتان کا مین روڈ ہے جو زیادہ تر ایڈوکیشن سے ریلیٹید ہوتا ہے یہاں پہ کافی سارے کالجز ہیں یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے وال کو دیکوریٹ کیا ہوئے یہ کالجز کی وال ہے اور اس کو فائن ارٹس کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس پورے کالجز کی وال کو اسی طریقے سے دیکوریٹ کیا ہوئے اور یہ کالجز روڈ ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ ہم لوگوں کا ایک گراؤن ہے گلگشت کا گلگشت کا ایریا جو ہے یہ ملتان میں بوسن روڈ زیادہ تر ایڈوکیشن سائٹ کی طرف یہاں پہ بکس شاپ بھی اور کالجز اور سکولز اور یہ دیکھیں کہ یہ میٹو کا سٹیشن ہے گلگشت کا یہ ہے مارا پیارا سٹی ملتان یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک گوپ ہے یہ کالج ہے بریٹین کالج سکولز اور کالجز اب یہ امی کے گھر ہم آگئے اور وہاں پہ کھانا سٹارٹ ہونے لگ گیا آہستہ آہستہ سنہ جو ہے وہ چیزیں لے کر آرہی ہے یہ چامپے یہ نان اور ساتھ ہے اس کے یہ مزدار سی لسی ابھی اور چیزیں بھی ہیں اور جیسے جیسے سنہ لے کر آتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی مزے مزے کی گھر میں چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہ میرے بچوں کا یہ حال ہے کہ گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی ہے ان کے لے کے ایف سی آئے ہے سپیشل کیسی کھانا تھا انہوں نے یہ میرے بچوں کا حال دیکھیں کر رہی ہے اپنا اس کو میں نے جتنا منع کیا ہے چھوٹے بچے نہیں کرتے یہ تیار ہو رہی ہے یہ ابھی تیار ہو کے ہم لوگ جا رہے ہیں میری خالہ کے خرید ملنے پریشے ادھر دیکھو پریشے چیتہ بکر کے دیکھو نہیں ادھر اب یہ میڈم پیسات سٹارٹ ہوگی ہیں آپ لوگ کس لیے میک اپ کر رہی ہیں دونوں میک اپ سے پیارے لگتے ہیں دادوں یہ دیکھیں یہ ہے حافظ کا ملتانی سہون حلوہ ملتان کا بیسٹ حلوہ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا اس کا نام سارے جا رہے ہیں ملتان کی طرف آئے شریم کھانے ہمیں سوک فلائی اوور پر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا شہر ملتان یہ ہم فلائی اوور پر ہیں اور یہ ہم ملتان کینٹ کے کئی ایسی میں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم کئی ایسی کے اندر نہیں جائیں گے بلکل کیونکہ اتنا زیادہ گوز تھا کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی لوگ اس شیط پہ بھی ریسٹورانٹس کیسے چلے جاتے ہیں یہ ہے ملتان کینٹ کا ایریا ملتان کا کینٹ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے خوبصورت ترین کینٹ ایریاز میں اس کا شمار ہوتا ہے بہت ہی پیار ہے اندھیرہ بہت زیادہ ہے میں آگے جہاں روشنی ہوں گی وہاں آپ کو اور بھی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گی اور ہم میکڈانلز پہنچ گئے یہ دیکھیں ناظرین یہاں ہے ایمپی والے کھڑے ہیں یہ دیکھیں گے ہیں میکڈانلز ملتان کا کیٹ بنا رہی ہے یہ سویٹ کریم چل بار آگے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ مزیدار سے ڈرنکس ہوتے ہیں بہت زیادہ مزے کے ایک بابل ٹی اور بلو بیری تو ان کا بہت ہیمی ہوتا ہے اور ان کی آئی سویم شیکس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آج ہم آئے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ ہم نے اپنے آرڈر پیس کر دیا ہے اور جب آرڈر آئے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی چل بار کی یمی یمی تو آج کا جو دن گزرا میں نے آپ لوگوں کو سارا دکھایا آپ لوگوں کو ملتان شہر کی سیر بھی کروائی ملتان کا کینٹ بھی دکھایا تو اب پھر کال ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تو کوشش پوری کروں گے کہ کل بھی ضرور ویلوگ بنا ہوں اپنا کیونکہ یہاں پہ کافی بیزی روٹین ہے ملتان میں ہم لوگوں کی تو اس وجہ سے تھوڑے ویلوگ میرے جو ہیں نا وہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور گرامر کی بلکہ جو پارس و سپیچ چٹارٹ کیا تھا اس کو بھی تھوڑا ڈیلے ہو گئے تو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے ایک بار پھر آپ ساروں کو بہت بہت عید مبارک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ